السلام علیکم ویوز یہ زرغا مامر ڈار اور آج ہم آپ کے لئے یہ ایک کنال کا کورنر کا گھر لے کر آئے ہیں جو ویلنشیا ٹاؤن لاہور کے اندر لوکیٹڈ ہے اور اس کے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ یہاں پر چالیس فٹ وائڈ روڈ ہے جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر تقریباً ساٹھ فٹ وائڈ روڈ ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہر طرف گھر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رہائشیں بھی ہیں اور یہ کافی پرسکون یہاں کا سراؤنڈنگ ہے تو بھی اور سراؤنڈنگز کی بات کرنے کے بعد ہم فردر اس گھر کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ ایک کورنر کا گھر ہے اور تھوڑے سے موڈسٹ الیویشن میں بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوت سائیڈ پر ہمیں اس کا الیویشن دیکھنے کو مل رہا ہے کورنر والی سائیڈ پر بھی اور فرنٹ والی سائیڈ پر بھی اور فرنٹ پر بھی اور سائیڈ پر بھی ہنڈر پرسنٹ ٹائل ورک اس کے اندر کیا گیا اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا گیٹ پیدل راستے کے لیے یہاں سے ملتا ہے جبکہ مین گیٹ جو گہراج کا ہمارے پاس کار پارکنگ کے لیے ہے وہ دور بلکل سیپرٹ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ کافی گھرینر سپیسز ہمیں ملتے ہیں گرین بلٹ اس کی بہت وائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی وائیڈ ایک سپیس چھوڑی ہے یہ نایزا گرین بلٹ ہے تو ویورز آئیں پھر ہم گھر کے اندر کی طرف موو کرتے ہیں یہ واک تین گری نائٹ کے سٹیپس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے تو یہ اس کا ویورز ہیوج گیراج ہے آپ اس کے اندر چار گاڑیاں بہ آسانی پارک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گری ٹائلز کے ساتھ سپینش لائک ٹائل بھی فلور کے اندر انسٹالڈ ہے اور ایک کافی گریس فل لوک آ رہی ہے جبکہ اگر ہم گیراج کی والز پر بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں سپینش ٹائل ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو کافی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشنز میں کاٹ کر ایک ڈیزائن کی طرح یہاں پر انسٹال کیا گیا اور کافی اچھی وائی با رہی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں لائنز کے طور پر اور باکسز کی شیپ میں اس کی فال سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر ہمیں کیلی گرافی ورک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ کورنر ہے اس کی اس سائیڈ سے یہ گلی جو کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں پر چھوٹے گیٹ سے بھی ایکسیس ہے سرونٹ بات اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈبل ہائیٹ وینڈو ہے ہم آپ کو اس کے اندر سے دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے بیک سائیڈ سے ہمیں یہاں پر اس کا سرونٹ کوارٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آئیں ہمیں اب فردر اس کے لون کی درخ موو کرتے ہیں ایک سفیشنٹ سٹنگ سپیس ہے یہاں پر آپ کے پاس اپنا ہی ایک اندر گھر کے اندر لون ہے جہاں پر آپ کو والز پر آسٹو ٹرف کا ٹائلز کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماربر کا کام بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں سے اس کے لونی کا یہ سیکشن دیکھیں تو کافی ایک اچھی آٹلوپ دے رہا ہے تو بیرز آئے ہم ہم گھر کے اندر کی طرف موو کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ملتے ہیں دو بلیک گرین آئیٹ کے سٹپس اور ساتھ ہی ہمیں ملتا ہے بارہ فوٹ ہائیڈ کا سولیڈ وڈن ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں یہاں پر گلاس انسٹالڈ ہے اور تھکنس آپ چیک کر سکتے ہیں تقریب ان دو انچ تھک آپ کو دو سے تین انچ تھک یہاں پر وڈن ڈور مل رہا ہے اور یہ لوبی ہے بیورز جس کے اندر دو بے چار کی ٹائلز انسٹالڈ ہیں سٹیرگیز جا رہا ہے بلکل انٹریس کے ساتھ ہی اوپر کی طرف اور یہاں سے یہ چیک کرنے کافی ایک گھرینڈ سی وائب ہے اس گھر کی اس لوبی اور سٹیرگیز کے نیچے بھی انہوں نے پلانٹرز لگا کے کسی بھی سائیڈ گو ایک بھی ڈیڈ سائیڈ نہیں چھوڑا تو بیورز لیفٹ سائیڈ کی طرف موف کرتے ہیں یہ ٹیبل یہاں پر پڑی یہاں پر گراون فلور فرنش ہے گھر کا بیورز لیفٹ سائیڈ پر ہمیں ملتا ہے اس کا ڈرائنگ روم جس کے اندر ہمیں اگین دو بائی چار کی ٹائلز ملتی ہے شروع میں ہمیں تین بائی چھے کی ملی تھی ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں مورڈن لائٹس کے ساتھ ساتھ اس کے کافی اچھی ڈیکوریشنز نظر آرہی ہیں صوفاز یہاں پر انسٹالڈ ہیں ٹیبلز انسٹالڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دوسری سائیڈ پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک تھیم وال بنائی گی جہاں پر ٹائلز اور اس کے ساتھ پینلنگ کا کام بھی ہے فائر پلیسز بھی ہیں خوبصورت سے شینڈلیرز ہیں اور فال سیلنگ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک مورڈن ٹچ میں فال سیلنگ دی گئی ہے ڈرائنگ روم بیسیکلی اس طرح سے سیپریڈ آپ کے ڈائنگ روم سے کہ آپ اس کو الگ کرنا چاہے تو الگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایسا سنگل روم یوز کنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں جسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت ایٹ سیٹر ڈائنگ ٹیبل آلریڈی انسٹالڈ ہے یہاں پر مطلب سفیشنٹ آپ کے پاس سٹنگ سپیس ہے رائیڈ سائیڈ پر یہ آپ کا گلاس کا آرٹ ورگ ہے جہاں سے آپ کا ڈی لائٹ بھی آئے گی دیول ہائیڈ لوبی سے اور یہ چیک کر رہے یہاں پر جو میررر انسٹالڈ ہے ایک اپن نیس دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فال سیلنگ بھی دیکھیں تو لائن ڈیزائن کے ساتھ کافی اچھی بنائی گئی ہے اور یہاں سے ہمیں ایک چھوٹا سا ڈور ہے جو لوبی سے ایکسس کرتا جہاں سے ہم اس کو کچن سے بھی راستہ دے سکتے ہیں ڈائنگ کو سٹریٹ ایکسس تو ویورز ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے سینٹرل سیکشن میں وودن ڈور ڈائننگ سے سینٹرل سیکشن کے طرف وڈبل لیف وودن ڈور اس کے ڈبل ہائٹ دیزائنز سے بنے ہوئے ہیں اور کافی اچھی ایک آؤٹلوک نکل رہی ہے اور یہ بلیک ان وائٹ جو یہاں کے سوفاز لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کافی یونیورسل کنٹراسٹ ہونے کی وائنسے اچھی اور اٹریکٹیو لک دے رہے ہیں وائٹ پینٹ اوورول بلیک کرٹنز بلیک ان ڈارک براؤن آپ کو یہاں پر کنسول مل رہے ہیں ایوز سائز کا امیجن کریں آپ یہاں پر اس سوفہ پر اس طرح سے بیٹھے ہوں آپ کے سامنے یہ ٹیبل آپ کے فیملی میمبرز یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور یہاں سے اتنی ڈی لائٹ آپ کے پاس آ رہی ہوگی کہ آپ کو دن میں شاید لائٹ جلانے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور اس کی مجھے یہ آؤٹلوک بڑی اچھی لگتی ہے ڈبل ہائٹ لوبی کی اٹسل تو بیوئرز اس کی دوسری طرف اگر ہم آئیں اداز آنے سے پہلے ہم یہ فالس سیلنگ دیکھیں تو یہ ویفل سلاب والی شیپ میں جو اس کی فالس سیلنگ ہے اور ایک اچھی خاصی ڈیپت کی جو آؤٹلوک دے رہی ہے کافی ایک اٹریکٹیو لگتی ہے اور اس کی دوسری طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر سلائیڈنگ ڈورز کے ساتھ یہ وڈن کے تقریباً تین ایچ کے سلائیڈنگ ڈورز ہیں جس کے ہوتے ہوئے ہمیں یہاں کا ڈسپلی کچن ملتا ہے ویوز ہود ہوب انسٹالڈ ہے اور یہ سپیس چیک کریں آپ کہ اس کے اندر کتنی سٹوریج سپیس ہے آپ کے لئے آپ یہاں پر کتنا سمان بہ آسانی سٹور کر سکتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چاہلے کہ سینٹر میں آپ کا ایک ڈائننگ ٹیبل کے طور پر ایک ٹیبل انسٹالڈ ہے سکس سیٹر یہاں پر آپ کے ڈیزائن ریفریجیریٹر سپیس ہے فردر سٹوریج کی سپیس ہے اور اوانز کی بھی آپ کے اور ریڈی انسٹالڈ ہیں یہاں سے ہوتے بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اس کا ہوت کچن تو اس کا ڈرڈی کچن جہاں پر آپ یوزیل کوکنگ کر سکتے ہیں ہود ہوپ انسٹالڈ ہے اگین یہاں پر آپ کے بہت یہاں پر آپ کے آؤٹرز نکل سکتے ہیں اور یہ جو آگے والا دروازہ ہے یہاں سے آپ اس کے ڈائننگ روپ میں بھی چیزیں یہاں سے بیج سکتے ہیں تو کافی پریکٹیکل ڈیزائن کیا انہوں نے اس گھر کا خاص طور پر سٹوریج کی ایسپیکٹ سے لائٹس کے ایسپیکٹ سے ڈی لائٹس کے یوزیج کے ایسپیکٹ سے سپیس مینج کے ایسپیکٹ سے جس طرح سے انہوں نے سلائنگ ڈورز دیئے ہیں اور ونٹی لیشن کے ایسپیکٹ سے ہر جگہ ہمیں یہاں پر ونڈوز مل رہے ہیں تو بھی اور جیسے ہی ہم یہ بیج والے ٹیلز یہاں سے ختم ہوتی ہیں تو اب ہم یہاں کے رومز والے سیکشنز بجاتے ہیں جہاں پر ہمیں اگین یہ ڈاک سا ایک سیکشن ملتا ہے جس کے لیفٹ سائیڈ پر ہمیں ملتا ہے یہاں کا گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا سٹور جہاں پر ہم فردر اپنی چیزیں وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بالکل سامنے ہمیں یہاں پر ایک میرر ملتا ہے اس خوبصورت سے ٹیبل سے ہوتے ہوئے جو اپن نیس بھی دے رہا ہے رائٹ لیفٹ بوٹ سائیڈ پر رومز ہیں سب سے پہلے رائٹ والے روم میں آتے ہیں ویورز یہاں پر بھی ہمیں دو بے چار کی ٹائلز آلریڈ انسٹال مل رہی ہیں بیڈ اس کے اندر آلریڈ انسٹال ہے اور آپ دیکھیں گے بیڈ کینگ سائز بیڈ لگا ہے سٹل یہ ایک سوفا ہونے کے باوجود یہاں پر آپ کے پاس سپیس ہے آپ بیک اپ سٹیشن سٹنگ سپیس بنا سکتے ہیں کنسول ہے آپ کے پاس ایک ہیوج ڈی لائٹ کی سفیشنٹ مور دن سفیشنٹ آپ یہاں پر سورسنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بیڈ کی بیک سائٹ پر دیکھیں تو تیم پول پر بھی وال پیپرز کا کام کیا گیا اور فال سیلنگ کے اندر سٹیٹ لائنز میں ڈیزائنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روپ لائٹ کے ساتھ پروفائل لائٹ کافی خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ہے اور اگر ہم یہاں پر بیڈ کے پوائنٹ سے آ کر دیکھیں ایسے یہاں پر آپ بیڈ پر لیٹے ہو بالکل سامنے اور بلکل سامنے آپ کو میرے گا اس کا اٹیشٹ پاس روم اگین وڈن ڈور ہے وڈن چوکاٹ اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس کا واش روم ہے جس کے اندر آپ کے پاس یوچ سائز کا ویرر ہے وینیٹی ہے وائٹ گرینائٹ کی سلاب ہے آپ کے پاس یہاں پر شاور کیس ہے نشز ہیں آٹی پیشل پلانٹرز کنسیل کموڈز ہیں اور خاص طور پر آپ ٹائل ڈپٹل دا سیلنگ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سیلنگ کا ڈیزائن چیک کریں کہ وہ بھی سیمپل ہے اور وارڈروب سپیس فائیو یہاں پر آپ کو پانچ پلے مل رہے ہیں وارڈروب سپیس مور دن سفیشنٹ ہے آپ کی یوٹیلٹی کے لیے تو ویورز اب ہم جاتے ہیں اس کے اسی طرح دوسرے بیڈ روم کی جانب تو یہاں پر بھی ہمیں اگین اسی طرح کی دو پائچار کی کلوس کی ٹائل تینوں طرف پینٹس اور بلکل سامنے خوبصورت سا ایک کنسول کی طرح کا ہمیں یہاں پر تھیم وال مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فوم کا کام کیا گیا ہیگزیگونل شیپس یہاں پر بنی بھی ہیں فارنیشڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گراؤنڈ فلور بیڈ آزر ایڈی انسٹال ہے اور بیڈ انسٹال ہونے کے باوجود اور سیمپل یا ٹیلیگنٹ فال سیلنگ جس میں کروز میں آپ کے لائٹس کی نشز ہیں اور بلکل سامنے ہی ملتا ہے آپ کو اس کا اٹیشڈ باتھروم ہیوج ہیوج اٹیشڈ باتھروم ہے جس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس باتھٹرپ کنسیل کموڈ شاور کیس آپ کے وینیٹی اور سعادی ذات آپ کو اگین یہاں پر چار پلے مل رہے ہیں اب تیل دے سیلنگ کنسیل وارڈروک اور سیلنگ کے ڈیزائنز آپ دیکھیں تو سیمپل لائن ڈیزائنز ہیں بارہ بارہ فوٹ کے آپ کو یہاں پر ڈورز مل رہے ہیں تقریباً چودہ فوٹ کے آپ کو یہاں پر کلیر ہائٹس مل رہی ہیں ہر جگہ ہر کمرے میں ہر ہال کے اندر تو بیویورز اس گھر کے اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں اس گھر کے ڈیمانڈ ہے ساڑھے دس کروڑ روپے اور یہ لوکیٹڈ ہے ویرنشیا ٹاؤن لاہور کے اندر آئیم یورز اب ہم فرس فلور کی طرف موو کرتے ہیں یہ آگے جس کی ڈبل ہائٹ لو بی سٹیر کیس سیکشن میں جہاں پر آپ کو جگہ جگہ یہاں پر نشز مل رہی ہیں مولڈنگز کی جس کے اندر وال پیپر انسٹال ہے اور یہ ایک پانچ فوٹ کا آپ کو سٹیر کیس بلیک گرین نائٹ کا آل ٹو آل بلیک گرین نائٹ میں بناوا کھلا ڈبلہ سٹیر کیس جہاں سے اس شنڈلیئر کے نظارے آپ کو ملتے ہیں اور جیسے ہی ہم فرسٹ فلور بر آتے ہیں تو یہاں پر اگین اسی طرح سے ہمیں تھوڑے گری شٹون میں ٹائلز ملتی ہیں جو ہمیں گراؤن فلور پر دیکھنے کو مل رہے تھی اور یہ چیک کر اس کا نظارہ تو ویور سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے ٹائلز میں ہمارے اسی طرح سٹیر کیس کے لیفٹ سائیڈ سے یہاں پر ٹائلز ملتی ہے سپینش ٹائلز یہاں پر آپ کو انسٹرال مل رہی ہیں اب تیل سیلنگ جہاں پر آپ کو پرگولا بھی یہاں پر ٹائلز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں سٹیل لوگرز بھی آپ کی پرائیویسی بھی مینٹین ہے ٹائلز آپ کو یہاں پہ سارا ٹائلز ہے اور یہ آپ کا فرنٹ سے آؤٹ لوگ ہوگی ایک اچھی سپیس ہے بریدنگ سپیس آپ کے پاس یہاں پر اور یہ اس کی سراؤنڈنگ کا آپ یہاں سے معاینہ کر سکتے اسی طرح ہر کمرے کو پرائیویٹ ٹائلز بھی دیئے گئے ہیں ہم گھر واپس اور یہ اپنی شان و شکت میں واپس آگیا اب ہم آتے ہیں اس کے فرسٹ بیڈروم کے اندر مطلب اس وقت تک گھر کا تھرڈ بیڈروم اگین دو بائی چار کی اس کے اندر ٹائلز انسٹال ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا آپ کو یہاں پر 18 بائی 12 کا کم از کم یہ روم ہے جس کے اندر آپ پر اس کی تیم وال مل رہی ہے وال پیپرز انسٹال ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں کہ کنگ سائز بیڈ ہونے کے باوجود اتنی سپیس ہوگی آپ کے پاس باس سان یہاں پر مزید چیزیں بھی لگا سکتے ہیں بیڈ کے پوائنٹ سے ہم آئیں تو ہر جگہ جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں پھلکل سامنے ریڈی کا پوائنٹ سیمپل یا ڈیلیگن فال سیلنگز ساتھ ساتھ یہاں اٹیش باتھروم ہر جگہ ہائٹس ڈورز کی بھی اچھی سیلنگز کی بھی اچھی ہیں کموڈ سیکشن ملتا یہاں بر آپ کو وینیٹی شاور کیس اور کنسیل وار ڈروبز آپ کو تیل سیلنگ یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اسی طرح اگر ہم ریئر سائیڈ کی طرف موو کریں تو یہاں کے اس خوبصورت سے ٹی وی لاؤنج کی طرف اگر ہم آئے تو آپ یہ چیک کر سکتے یہاں بھی ڈبل ہائٹ لابی جہاں سے کورنر کی الیویشن سے ڈی لائٹ کی سورسنگ بھی ہے اور یہ خوبصورت سی یہاں کی فال سیلنگ کا ورک جہاں پر سینٹر میں آپ کو یہ شنڈلیر دیکھنے کو ملتا ہے اس پوائنٹ پر اگر ہم آئے تو یہاں پر ملتا ہے ہمیں یہاں کا ٹی وی لاؤنج جہاں پر یوز کنسول ہے اگن سٹنگ سپیس آپ کے پاس مور دن سفیشنٹ سٹنگ سپیس ہے جہاں پر آپ اپنا بیٹھ کر ٹی وی انجوائے کر سکتے ہیں اور بیک سائیڈ سے آپ کے پاس سامان وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں کچن کا کوکن کا ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے گریش بلیکش وائٹش ٹون میں اس کا فرسٹ فلور کا کچن ہود ہو فوس ایچ ان سٹور ہے سفیشنٹ آپ کے پاس سٹوریج سپیس ہے پر آپ پر پوائنٹ دیئے گئے ہیں تو مطلب آپ دیکھیں تو ایک بہت میکسیمم پریکٹیک کیلیٹی آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے جس طرح ہم گران فلور پر دیکھا کہ یہاں پر ہمیں ایک میرر تھا جس اوپن نیس کی بائی بات تھی یہاں پر بھی اسی طرح میرر ہے اور اسی طرح ہمیں تین مزید بیڈ ملتے ہے یہ آگے جیس گھر کا اس وقت تک آ فورت بیڈ روم یہاں پر بھی ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سائز پر سوکرز کے پوائنٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ کا پوائنٹ ہے آپ یہاں پر بیڈ پوائنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بیڈ کے اندر آپ براؤن ٹائلز فلور پہ اور شاور کے سیکشن میں اس کے علاوہ دو مزید ٹیسیس میں ٹائلز ملتی ہیں ہر بات روم کے اندر آپ دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم آگے اس کے فیفت بیڈ روم میں سیم ٹائلز کی کنٹینیویشن سیم سپیسنگ سیمیلر ٹیم ہے جیسے ہم نے دیکھا گراؤن فلور کے اندر اسی طرح یہاں پر وال پیپرز کے ساتھ ایک نیش کے اندر یہاں پر ہمیں ٹیم وال ملتی ہے پیٹ کے پوائنٹ کی بلکل اپوزیٹ کنسول پلین وائٹ پینٹ اور اسی طرح پر ہمیں پلین شاور کے سیکشن نشیز کے ساتھ آرٹی پلانٹر اور اسی طرح آپ کے وڈن ٹیکچر میں یہاں پر آپ کموڈ سیکشن ہے جہاں پر آپ کنسیل کموڈ ہے اگین یہاں پر پانچ پلدے ملتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے فردر وار در سٹورج کے طور پر یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں تو اب ہم آرہے ہیں اس کے سکس بیڈروم کے اندر اور آپ اس کا سائز چیک کریں جس طرح آپ گراؤن پر دیکھا تھا اسی طرح کا ہم یہاں پر سائز مل رہا مطلب ماسٹر ماسٹر بیڈروم یہاں پر آپ کنگ سائز بیڈ بہت سانی اندر رکھ جائے گا نیش کی اندر اور آپ کی سائی ٹیبل بھی اس کے اندر ہی آ جائیں گی اور سٹل آپ کے پاس سپیس ہوگی وال پیپرز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے اور اگر ہم اس پوائنٹ سے آئے تو بلکل سامنے ہم ایلیڈی کا پوائنٹ بلتا ہے سیمیلر یہاں پر ہمیں لائن ڈیزائن کے اندر فال سیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے ڈی لائٹ کی سورسنگ اس کے اندر بھی سفیشنڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتا ہے اس کا اٹیش باتھروم اس کے اندر اگر ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ٹائل تیر تیر سکتے ہیں تیر سیلنگ کنسیل کموڈ آپ کا شاور کیس اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کی وینیٹی بھی انسیل بھی کنسیل وار در دی دیکھنے کو مل رہی ہے تو ویورز امید ہے آپ کو یہ گھر پسند آیا ہوگا اگر آپ اس گھر کو فیزیکلی وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئی کونٹیک نورز پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس طرح کے مزید خوبصورت گھروں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت گھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید میٹیریل کے ساتھ مزید خوبصورت گھروں کی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ